تاریخ سے اب تک ہم آپ کو دیں گے ایسی معلومات جو ملک پاکستان سے آپ کو محبت کرنے پر مجبور کر دے گی السلام علیکم میروں روم ایسا شکت اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو معنیوں کی سیریز 1000 reasons why should you love پاکستان reason number one welcome to the journey through the immortal story of creation of پاکستان ایام پاکستان کی لازوال داستان کے سفر میں خوش آمدید اگست 1947 سے پہلے پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا ہاں وہ لوگوں کے دیل و دماغ میں ضرور تھا لیکن پاکستان as a separate country exist نہیں کرتا تھا یہ لازوال داستان برسگیر میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی ان کی موجودگی نے تبدیلی کے واقعات کے سلسلے کا آواز کیا ہوا یوں کہ 1857 کے بعد بریڈش گورمنٹ نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا اصل میں یہ ساری داستان شروع ہوتی ہے سولہ سو سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً دو سجیوں تک مسلسل محنت اور کوششیں کی تاکہ وہ ہندوستان پر اپنا کنٹرول رکھ سکیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑی چلاکی سے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف حصوں پر حکومت کرنا شروع کر دی وہ آئے تو تجارت کی غرض سے تھے لیکن انہوں نے لوکل گورمنٹ میں گھسنا شروع کر دیا اس عرصے میں کئی جنگیں بھی ہوئیں اور جانی مالی دونوں نفسانات بھی ہوئے پھر اٹھارہ سو اٹھاون میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو نیشنلائز کر دیا گیا اور اس طرح اٹھارہ سو اٹھاون سے بریٹش گورمنٹ نے ہندوستان پر ڈائریکٹ حکومت شروع کر دی اور مغلیہ سلطنت پھر اسی دور میں ہی اپنے اختتام کو پہنچی انگریزوں نے آخری بادشاہ بہادو شاہ زفر پر ملک سے غداری کا الزام لگا کر برما بھیج دیا اور ان کے خاندان کو بے رحمی سے قتل کر دیا اس سے پہلے اٹھارہ سو ستاون میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر بریٹش گورمنٹ کے خلاف جنگ شروع کی اور اس جنگ میں بریٹش جیت گئے اور اس جنگ کی اصل وجوہات یہ تھیں کہ انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ نہ انصافی کرتے تھے وہ ہندوستانیوں کو صرف اپنی مرضی سے چلا رہے تھے لیکن اس جنگ کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں ہار گئے تو انہوں نے ہر بات کا الزام ہندوستانی مسلمانوں پر لگا دیا انگریزوں نے ہندووں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول پولیسی کے تحت اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل کر دیا یہاں آپ کے مرنے ایک سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی سزا کیوں دی ہندووں کو کیوں نہیں دی اس سوال کا جواب ویڈیو کے آخر میں آپ کو دیا جائے گا جیسے جیسے مغلیہ سلطنت اپنے دردناک انجام کو پہنچی ایک نیا باپ کھلنے والا تھا ہندو مسلمان اتحاد جو کبھی مضبوط تھا زوال کا شکار ہو گیا اس پس منظر کے درمیان سرسید احمد خان ایک ویڈنری لیڈر کے طور پر سامنے آئے وہ مسلمانوں کو تعلیم اور ڈیفرنٹ اویرنس سیشنز کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایڈوکیشنل سرویسز کے ساتھ ساتھ ریلیجیس، سوشل اور پولیٹیکل سرویسز بھی دی 1906 میں انڈیا نیشنل کانگریس کو قائدی آزم نے جوائن کیا اس طرح انڈیا نیشنل کانگریس میں نمائیہ شخصیت بننے سے قائدی آزم بننے تک محمد علی جنہ کے شاندار سفر کا آغاز ہوا قائدی آزم نے اپنی ذہانت کو استعمال کر کے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مدد کی کئی عرصے کی محنت کے بعد 1947 میں پاکستان معارض وجود میں آیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے ہجرت کی یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانے بھی پیش کی یہ ہجرت ایک نئی صبح کے لیے دھی گئی قربانیوں کا ایک سنگین ثبوت بنی اور پھر ایک لمحہ آیا پاکستان کی تخلی ایک جدو جہد جو بشمار قربانیوں اور پختہ ازائن کی نشان دہی کرتی ہے ہنگامہ آرائی اور آزمائشوں سے گزر کر پاکستان امید اور آزادی کی ایک کرن بن کر اُبھرا جو اتحاد کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جیسا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ پر غور کیا آئے ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے پاکستان کے وجود کی رہ ہموار کی پاکستان کا قیام بے شمار قربانیوں اور جدو جہد سے حاصل ہوا اسی لیے ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ویڈیو کے درمیان میں پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی اور انگریزوں نے بھی مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی اسی وجہ سے وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا رہے تھے اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں موجود لنکس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹے کونیکٹیڈ ویڈ آس ان دس جرنی کیونکہ ہم آپ کو دیں گے ہزار ایسی بجوہات جو آپ کو ملکے پاکستان سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی سٹے ویڈ آس تیل دین اللہ حافظ